ہیلو دوستوں ہم امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے دوستوں میں آپ کو بہت امبرٹن ٹوپے لگایاں اور جو ٹوپے ہی ہے کہ جب بھی ہم کوئی پی سی بلگا نا چاہتے ہیں ماللیجی ہم انٹرل کے پروسسر بنوڈ کرنا چاہتے ہیں یا پھر ماللیجی ہمارے پاس پہلے سے پی سی ہے اور اس میں جو انٹرل کا پروسسر لگا ہوا دوستو آپ کو شاہے یہ نہ بتاؤں کی یہ جو انٹرل تر بووش ٹیکنولوجیو بہت کام کی چیز ہوتی ہے دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتانے والا ہوں کہ انٹرل کی تر بوش ٹیکنولوجیو کیا چیز ہوتی ہے وہیں کیسے کام کرتی ہے تو یہ سب چجہ رہنے کے لئے وڈیو کو لاش Sally دیکھتے رہے تو دین کا کرتے ہوئے شروع بات کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہے کہ جو ہمارے انٹل کے بوسٹ ٹیکنولوجی ہوتی وہ کیا چاہتے ہیں دوستو جتنے بھی ہمارے انٹل کے پروسیسر ہوتے ہیں ان کی جو ایک بیس فرکنسی ہوتی ہے جسے ہم لویسٹ فرکنسی بول دیتے ہیں اسے دوستو بیس فرکنسی اسی لئے بولتے ہیں کہ جب مان لیجئے ہمارے پروسیسر پر لوڈ نہیں پڑ رہا تھا چاہے مان لیجئے وہ دیکسٹوپ میں یا پھر لیپ ٹوپ میں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ دوستو وہ بیس فرکنسی پر کر رہے ہوں گے تو دوستو جب بھی مان لیجئے چاہے ہم دیکسٹوپ پہ ہوا یا پھر مان لیجئے لیپ ٹوپ پہ ہمارا جو انٹل کوڈ کا پس سلکا اور بیس فرکنسی پر کرتا ہے یا کہیں کہ جو وہ لو اٹاسٹ کر ہوتا ہے مطلب اتنے زیادہ لوڈ نہیں ہوتا پروسیسر کے پر تو وہ بیس فرکنسی پر کام کرتا ہے پر دوستو مان لیجئے جب ہمیں ہیوی کام کرنا ہوں مان لیجئے تب کیا ہوتا ہے تو دوستو وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب ب میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہماری بیس فرکنسی ہوتی ہے اس سے بات دوستو ہوتی ہے جو ہماری ہائی فرکنسی ہائی فرکنسی پر اس لیے ہوتا ہے دوستو کہ مان لیجئے جب ہمیں ہیوی کام کرنا ہتا ہے تو وہاں پہ وہ جو اس کو اور تیجی سے کر پائے تو وہاں پہ اس کی جو انٹل تربو بوش ٹیکنولوجی کام آتی ہے مالا مان لیجئے جب آپ پہ لیپ ٹوپ پر یا پھر مان لیجئے دیکسٹوپ پر گیم کلنے یا پھر مان لیجئے کوئی و اس میں کیا ہوتا ہے کہ مان لیجئے کئے بار جو ہوتا ہے یہ ایسی آور کوککینک کیسی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک ترو بوش ٹیکنولوجیا ہے اس میں دوستو کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ جب ہمیں لوڈ نہیں ہوتا تب ہمارا جو پروسیسر ہے بیس فرکنسی پر ور کرتا ہے مدلہ لوڈ فرکنسی پر جتنی ہوگی اور جب مالی جب ہیوی کام کرنا ہوگا تو وہاں پہ انٹرل تربو بوش ٹیکنولوجی جو ہوتی ہے مدلہ ایک جو اس پہ سسٹم ہوتا ہے کہ جب اسے لگے گا کہ وہاں پہ اس پہ جو پروسیسر پہ لوڈ پڑ رہا ہے یا پھر مالی جو اسے ہیوی کام کرنا ہے یا پھر مالی جیے کہ اسے لگے گا کہ وہاں پہ جو اس کی فرکنسی اب بڑھانے پڑے گی تاکہ جو ہمارا پروسیسر جلدی کمپلیٹ ہو سکے تو انٹرل کی تربو بوش ٹیکنولوجی کیا کرتی ہے اسے بیس فرکنسی سے جتنی اس کی میکسیم فرکنسی ہوتی ہے یا کہیں جتنی فرکنسی تک جات سکتا ہے بلکل سے دیکھیں تو وہاں پہ وہ ایٹمیٹلی اسے سوچ کر رہتا ہے تو دوستو اسے ہم بولتے ہیں انٹرل تربو بوش ٹیکنولوجی اور وہ جو میٹر کرتا ہے کہ یہ میٹر کرتا ہے کہ ہمارے وہاں پہ پاور کتنی ہے مطلب اگر مالی ٹیکسٹوپ میں ہے تو وہاں پہ تو والس جائے گی پر مالی جو لیپ ٹوپ میں ہے اور وہاں پہ جب بیٹری کم ہوگی تو وہاں پہ وہ مالی جے کیسے اسے تربو بوش کرے گا کیونکہ وہاں پہ پہ جاتے چاہیے اگر مالی جو پاور جب زیادہ کنجپشن کرے گا جب مالی جو ہائی فرکینسی پر کام کرے گا تو اسے پاور زیادہ چاہیے اگر مالی جو پاور زیادہ لے گا تو آپ کی بیٹری جلدی ختم ہوگی اور وہاں پہ دوستو آپ کی ہیٹ بھی چارج نیٹ ہوگی کیونکہ مالی جتنی یادہ ہماری فرکینسی بڑھتی آئے گی یا کہیں کہ جتنا اسے پرسیسر پر لوڑ پڑتا جائے گا ہمارا جو سی پیوہ ٹیمپریچر بھی کافی آدھا ہوتا رہے گا دوستو وہاں پہ جو انٹل ٹربو بوش ٹیکنولوجی یہ کام کرتی ہے کیونکہ وہ سبھی کنڈیشن دیکھتی ہے ملو وہاں پہ وہ یہ چیز بھی دیکھتی ہے کہ وہاں پہ اس پہ پروپر پاور ہے کی نہیں تاکہ وہ جو ہمارا پروسیسر کام کر سکتا ہے کی نہیں کی لیپ ٹوپ میں اتنی بیٹری ہے کی نہیں یا پھر ملیجی وہاں پہ ہمارے جو والسے سورس یا رہا دیکھ ٹوپ میں پروپر پاور ہے کی نہیں اور ملیجی یہ پھر ہمارا ٹیمپریچر کنٹرولنگ ہے کہیں کہ اس کے اوپر جو فین سے لگتے ہیں یا پھر ملیجی وہ اس کے پر لیکوڑکولہ لگے ہیں کہ وہاں پہ وہ ٹیمپریچر بلکل کنٹرول کر سکتا ہے کی نہیں اگر ملیجی وہاں پہ وہ ٹیمپریچر بلکل کنٹرول کرنے میں صحیح ہے یہ مان لیجے جو آپ نے فین لگایا مطلب یہ ایک کولا لگایا یا پھر مان لیکڑ کولا لگایا تو وہاں پہ وہ اگر temperature بلکل صحیح ترکی سے control کر سکتا ہے تو وہاں پہ وہ اٹومیٹلی جو ہے اس کی جو frequency بڑھ جائے گی اگر مان لیجے آپ کے جو power صحیح نہیں ہوگی اور مان لیجے آپ کے جو وہاں پہ heat بھی property کیسے نہیں جاری ہوگی اور آپ کے جو cpu temperature زیادہ پہنچاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اٹومیٹلی جو ہے پھر دوبارہ base frequency پر آیتا ہے مان لگا وہ جو ہے task کرنے کے لیے مان لیجے آپ کے جو proper آپ کی condition وہاں پہ ایک power اور ایک آپ کا temperature تو وہاں پہ کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ اٹومیٹلی وہ switch کر جاتا ہے کچھ second کے لیے یا کچھ دیر کے لیے تاکہ وہاں پہ آپ کا جو process ہے یا پھر جہاں پہ load پڑ رہا ہے وہ آپ کا task complete کر سکے اور یہاں پہ دوستو پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے جتنے بھی ہوتے تھے وہ megahertz میں ہوتے تھے تو وہاں اس کا ملاب ہوتا تھا کہ million cycle per second میں اب دوستو جیسے gigahertz میں آ چکا ہے مضالب ان کے frequency جو ہوتے ہیں ہمارے processor کی مضالب وہ جو ہے ایک second میں کتنے cycle کر سکتا ہے یہاں پہ وہ جو ہے billion cycles ہوتے ہیں per second میں تو دوستو یہ ہوتی ہے ہماری انٹر turbo boost technology اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری جو انٹر turbo boost technology وہ دوستو دو طریقے کہتی جو پہلے آئی تھی انٹر turbo boost technology جو انٹرل کوڑ کے processor ہوتے تھے first generation سائی تھی پر اس کو بعد میں جو سیکنڈ جنیشن آئی تھی جسے ہم بولتے ہیں sandy bridge تب آئی تھی تو وہاں پہ دوستو کہتی انٹر turbo boost technology 2.0 آئی تھی جس میں وہ کیا ہوتا تھا کہ وہاں پہ وہ کورس دیکھتا تھا کہ کون سا ہمارا کورٹ بلکل صحیح تریک ہے اس کے جو high frequency کر سکتا تھا آپ دوستو یہاں پہ دیکھیں کہ ہماری جو انٹرل turbo boost technology وہ جو آئی مطلب آپ جو ہیں آئی تھی میں انٹرل turbo boost technology آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی تھی وہاں پہ آپ کے جتنے بھی جاتر processor ہوتے تھے base frequency پر کام کرتے تھے پر دوستو کہیں جو processor تھے مطلب آئی تھی میں مان لیجے 9th generation کے 10th generation یا 11th generation کے جو آپ آ رہی ہیں ان میں آپ کو انٹرل کی turbo boost technology 2.0 دیکھنے کو مل جائے گی پر جتنے بھی اس سے نیچے تھے مان لیجے چاہے مان لیجے 1st generation ہوئی 2nd generation 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th ان میں آپ کو جاتر دیکھنے کو ملے گا کہ وہاں پہ انٹرل turbo boost technology آپ کو دیکھنے ہوئی نہیں ملے گی ملہب وہ جو processor سب جاتر base frequency پر کام کرتے تھے پر مان لیجے یہ جو انٹرل turbo boost technology تھی وہ تھی i5 processor کے لیے یا پھر i7 processor کے لیے یا i9 processor کے لیے یا پھر انٹرل کے zion processor ان کے لیے جو یہ technology ہوتی تھی ملہب وہاں پہ آپ کوئی بھی processor دیکھیں گے مان لیجے i5 و i7 و i9 و یا پھر انٹرل کے zion processor تو ان میں آپ کو لکھا ہوگا کہ یہاں پہ اس کی جو base جو frequency اتنی ہے اور اس کی جو boost جو turbo frequency اتنی ہے ملہب 2.0 میں جیسے کہ میں دوستو آپ کو ایزمپل کے داتا ہوں مان لیجے ہم کوئی processor لیتے ہیں جو i5 کا processor ہے اور وہ جو ہے جو 40-30s processor تو آپ مان لیجے اس کی جو specification میں دیکھیں تو وہاں پہ دیکھیں کہ اس کی جو base frequency ہے وہ ہے 2.7 Gigahertz کی یہاں پہ base frequency ہے ملہب اگر مان لیجے جب normal work کریں گے تو وہ جائز frequency پہ کام کرے گا اور جب مان لیجے ہم اس پہ load ڈالیں گے مطلب اس process پہ load ڈالیں گے تو ابھی کیا ہوگا اس کی جو maximum frequency مطلب turbo boost frequency وہ ہے 3.20 Gigahertz کی تو دوستو وہاں پہ کیا ہوگا کہ مان لیجے جب ہم اس پہ load ڈالیں گے اور اس میں جو ہماری جو power اس میں سہی ترکیس ملی ہوگا وہاں پہ temperature control بلکل property کی تو یہ کیا ہوگا کچھ دیر کے لیے وہاں پہ جو 3.20 Gigahertz تک چل جائے گا تاکہ ہمارا جو task جلدی سے complete ہو سکے دوستو ایک بات کا دیان رکھیں جس کی جتنی زیادہ frequency ہوگی ملہب گigahertz میں وہ جو ہے processor اتنی جلدی task کو complete کرنے میں شکشم ہوگا تو دوستو آپ جیسے مالیج جی انٹر 10 generation کے دیکھیں گے مالیج جی جو آئینین کے processor ان کی جو جو turbo boost technology 5.20 تک جا سکتے ملک گا سکتے آپ دیکھیں وہ کتنی جلدی task کو complete کر سکتا ہے تو دوستو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہماری انٹر turbo boost technology 2.0 یہاں تھی پر دوستو اس سے بعد جو ہماری انٹر turbo boost technology 3.0 پہ ہی پر دوستو وہ جاتر جو technology تھی وہ i7 اور i9 اور انٹر کے زیون پرسیسر ہوتے تھے ان کے لئے ہوتے تھے جیسے کہ دوستو ہماری جو انٹر turbo boost technology 3.0 وہ جو جیسے i7 اور i9 مطلب جو پرسیسر ہوتے تھے اور 6 generation کے پرسیسر ہوتے تھے 6 generation سے بعد جو 11 generation تک اب تک جو 3.0 ہے پر وہ جو انٹرل کے i7 اور i9 اور یا پھر انٹرل کے زیون پرسیسر کے لئے وہ وہ i5 کے لئے بھی نہیں ہے یا i3 کے لئے بھی نہیں ہے دوستو جیسے میں آپ کو example بتاتا ہوں یہاں پر دیکھیں کہ ہمارا جو انٹرل کا جیسے 10 generation کا پرسیسر اور i9 پرسیسر اور یہاں پر دیکھیں کہ i9 میں بھی 10 900 پرسیسر یہاں پر آپ اس کی سپیسی فرکنسی میں دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اس کی جو بیس فرکنسی 2.8 گیگا ہرس کی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر جب ہم لوڈ پر نہیں ہوگا تو وہ جو ہے اس بیس فرکنسی پر کام کرے گا جب ہم جب ایوی کام کرنا چاہیں گے تو وہاں پر دوستو کیا ہوگا پھر دوبارہ وولٹیج اور مال لی جو وہاں پر دیکھیں وہاں تیمپریچر کنٹرول تیمپریچر اتنا یاد نہیں تو جو ہماری فرکنسی پر کام کرتا آدر وائز بیس فرکنسی پر کام کرتا وہ ایٹم ایس سوچ نہیں کرے گا چاہے آپ جو لگا لیجئے دوستو آپ اس کی سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں انٹر ٹربو بوسٹر ٹیکنولوجی 2.0 وہاں دیکھیں گے یہ 5 گیگا تک جا سکتا اگر 3.0 میں دیکھیں تو وہ 5.10 گیگا تک جا سکتا ہے 2.0 میں 5 گیگا تک جا سکتا 3.0 میں 5.10 گیگا تک 2.0 3.0 میں کیا فرق ہمارے جتنے بھی کورس ہوتے تک کتنے کورس تک ہمارا جو کورس پر دوستو یہاں پہ 3.0 میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہمارا جو سنگل کور ہوتا ہے ملہ جو بیسٹ کور ہوتا ہے پرفومنس کے کورس ہوتا مطلب یعنی کورس ٹھیک 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 بیس فرکینسی پر آ جائے گا وہ جو ہے ایٹمیٹک ہائی فرکینسی پر سوچ نہیں ہو گا اور دوستو یہ اس لئے بنائی گئی تھی جو ہماری آور کلوک ہوتی بڑی کرنی مشکل ہوتی ملہ جب آپ knowledge ہوگی تب ملہ کچھ کرنے کی بلوڑ نہیں وہ کنڈیشن کو دیکھے گا اور آپ جو اور کنڈیشن کر دیکھے پر سکتے ہم بولتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو پتہ چل چکا ہوگا ہماری ویڈیو اچھے لگی ہوگی دوستو اگلی ویڈیو ملتا سکھتے رہی ملتا